موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور اسی دوران آپ نے دو لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری دی یہ سن کر ایک ہندو لڑکے نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا کہ آپ کے کلمے کے مطابق اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے آ کر دوسرے مذہب کو ٹھیک کیا ان میں موجود خرابیوں کو دور کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کر کے صحیح راستہ دکھایا جبکہ وہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے اس لڑکے نے اپنا نام راہول بتایا اور کلمہ طیبہ پر سوال اٹھاتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ باقی خداوں کو جھٹلاتے ہیں جیسے کہ شیوہ گنیش لیکن آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے لوگوں میں موجود غلطیاں دور ہوئیں اس سے آپ کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کو ذہنشین کرنا ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کیا کلمہ طیبہ کی مسلمانوں کے ہاں بہت اہمیت ہے یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو لیکن اس لڑکے نے کلمہ طیبہ پر ہی اعتراض کر ڈالا ڈاکٹر زاکر نائک مائک کی طرف بڑھے اور جواب کا آغاز کیا اور کہا بائی نے بہت اچھا سوال کیا لیکن ایک چھوٹی سی غلط فہمی موجود ہے اسلام کوئی نیا مذہب نہیں اسلام چودہ سو سال پرانا بھی نہیں اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اس کی بنیاد رکھی اسلام اس دن سے ہے جب انسان کی تخلیق ہوئی اسلام اس دن سے ہے جب انسان کو زمین پر بھیجا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی ہیں لہذا جب ہندو مت یا کوئی اور مذہب وجود میں آیا تو اسلام اس سے کئی سال پہلے سے موجود تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں قابل قبول مذہب صرف اسلام ہی ہے اس کے علاوہ کسی مذہب پر عمل کرنے والوں کو گنہگار ٹھہرایا جائے گا جب دنیا بنی تو اس وقت پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اس وقت سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو دنیا میں بھیجا جن میں سے قرآن میں پچیس کے قریب کا ذکر ملتا ہے اب اگر آپ مجھے کہیں کہ رام اور کرشنہ وغیرہ بھی پیغمبر تھے تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم قرآن میں یا کسی الہامی کتاب میں مجھے اس کا ذکر نہیں ملتا اگر کوئی ایسی بات مجود ہوتی تو میں ضرور مان لیتا جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے وہ اپنے وقت کے تعین اور موقع کے مناظبت سے بھیجے گئے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا قرآن اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں اب کوئی نبی نہیں آسکتا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے آپ کو صرف کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بیجا قرآن مجید میں آسرید میں آسمانی کتب کا ذکر ملتا ہے وہ چار ہیں لیکن قرآن میں یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ ہم نے ہر زمانے میں ایک کتاب نازل کی اب اگر آپ کہیں کہ وید آسمانی کتاب ہے میں کہوں گا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں نہ ہی وید کا کوئی نام ہے لیکن اگر مان بھی لیں تو اللہ نے ہر کتب صرف اس زمانے کے لیے اتاری تھی قیامت تک کے لیے نہیں لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی نہیں فرمائی دنیا کے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان سب میں رد و بدل ہیں ان کی تعلیمات مشکوک ہیں لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس لیے اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہے اس کی تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں تمام محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں خواہ وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کئی حوالہ جات پیش کیے جس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن قیامت تک کے لیے قابل قبول ہے جو آپ ختم ہوتے ہی لڑکے نے کہا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی رمائن نہیں کوئی وید نہیں حالانکہ یہ ہندووں کی سب سے بڑی کتابیں ہیں اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اب آپ بحث کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں جہاں میں جانا نہیں چاہتا بہرحال اب آپ سنیں آپ کو معلوم ہے رمائن کے کتنے ورجن موجود ہیں اس لڑکے نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا آپ کے سب سے بڑے پندت کہتے ہیں کہ رمائن کے تین سو سے زیادہ ورجن یا اقسام موجود ہیں لیکن قرآن پوری دنیا میں ایک ہے اس کی کوئی دوسری قسم موجود نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ رمائن کی کون سی قسم پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ اس کی تو تین سو سے زیادہ اقسام موجود ہیں جواب میں لڑکا شرمندہ نظر آیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب موجود نہ تھا اور ساتھ ہی اس نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کہا مطلب آپ باقی تمام خداوں کو جھٹلاتی ہیں اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے صرف ایک خدا ہے وہ اللہ ہے باقی کسی کا کوئی وجود موجود نہیں بلکہ آپ کی کسی مذہبی کتاب میں بھی یہاں تک کے وید میں بھی ایسی باتیں موجود نہیں جو ہندو مت میں رائچ ہیں ویدہ میں کہیں نہیں لکھا کہ بھگوان کی مورتی بناو اور اس کی پوجہ کرو وید میں صاف لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی مورتی یا تصویر نہیں آپ لوگ تو اپنی مذہبی کتب کی بھی پیروی نہیں کرتے اب اگر مہابارت کی بات کی جائے تاریخی لحاظ سے ملتا ہے اور ہندووں کا کہنا ہے کہ جب مہابارت وجود میں آئی اس وقت اس میں آٹھ سو ورس موجود تھے پھر دھیرے دھیرے پچاس ہزار ورسیز تک پہنچ گئی اور آج مہابارت میں ایک لاکھ سے زیادہ ورس موجود ہیں باقی نوے ہزار ورس کہاں سے آئیں آپ کے پندتوں نے اپنی اپنی مرضی سے اس میں وقتن فوقتن اضافہ کیا یہ بات میری ذاتی نہیں ہے بلکہ آپ کو کوئی پندت اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایسے محفوظ ہے جیسے چودہ سو سال پہلے اسمان سے نازل ہوا اتنے واضح اور دو تک جواب ملنے کے بعد ہندو شخص کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا دو سو ویڈیو کے آخر میں تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ